بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف اوڈنٹیس تو دوستو آج میں آپ کے لئے بکرہ اسپیشل نمکین پیاز گوشت کی ریسپی لے کر آیا ہوں یہ ریسپی پشاور کوئٹا بلوچستان کی کافی مشہور ترین اور شوک سے کھائے جانے والی ڈیش شہ ریسپی انتہائی ایزی اور آسان ہے لیکن اتنی ہی ڈیلیشیز بھی ہے اس ریسپی کو ہم جسٹ نمک میں تیار کریں گے ویڈیو انتک دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر پہن لیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس 1 کےجی مٹن جسے ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اس میں ایڈ کریں گے آپ اس ریسپی کو مٹن اور بیف دونوں میں تیار کر سکتے ہیں ریسپی کا جو طریقہ کار ہے بنانے کا وہ سیم ہی ہے یعنی سیم میتھڈ سے اور سیم سپائسیز سے ریسپی تیار ہوگی درمیانے سائز کی بوٹی ہم نے کٹ کروالی تھی اگر آپ بڑے سائز کی بوٹی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ بنوا سکتے ہیں ون ٹیبل سپون جنگر گالک پیسٹ آئٹ کریں گے خاف ٹیبل سپون نمک آئٹ کریں گے نمک آپ ٹیسٹ کے مطابق ارجسٹ کار لی جئے گا دو بڑی لائچی اور ایک دالچینی کا ٹکڑا آئٹ کریں گے گوشت کی سمیل کو ہتم کرنے کے لیے پانی آئٹ کریں گے ضرورت کے مطابق جس میں ہمارا گوشت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے تو تیس سے پینتیس منٹ کے لیے میڈیوم فلیم کے اوپر کور کر کے گوشت کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اسے پریشر ککر میں بھی ٹینڈر کر سکتے ہیں اگر تو آپ نے مٹن لیا ہے تو اس کے لیے پندرہ منٹ اور اگر آپ کے پاس پیف ہے تو اس کے لیے بیس سے بائس منٹ پریشر ککر پہ آپ لگا لیجئے گا تو دوستو یہاں پر پینتیس منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں کہ گوشت کی کیا کنڈیشن ہے گوشت ہمارا ٹینڈر ہوا ہے یا اس میں کوئی تھوڑی بہت کسر ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ گوشت اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اب اس گوشت کو ہم یخنی میں سے سیپرٹ کر لیں گے اور یخنی جو ہے آپ نے پھینکنی نہیں ہے اس کو ہم آگے جا کے ریسپی کے اندر یوز کریں گے تو اب آجاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ میں پین میں ایڈ کریں گے تین سے چار ٹیبر سپون ککنگ اوئل کے اوئل کو گرم کر لیں گے جیسے ہی اوئل گرم ہوگا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز باری کٹے ہوئے پیاز پیاز کو ہم میڈیم فلیم کے اوپر چار سے پانچ منٹ تک سوفٹ اور ٹرانسپیرٹ ہونے تک پیاز کو آپ نے براؤن نہیں کرنا جسٹ سوفٹ کرنا ہے تو یہاں پر پیاز سوفٹ اور ٹرانسپیرٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے پانچ سے چھ گرین چیلیز ان کو بھی ہم ایک منٹ تک کک کریں گے ایک منٹ تک کک کرنے کے بعد فلیم کو آف کر کے پیاز اور گرین چیلیز کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جب یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائیں گی تو ان کو ہم مکسی کے اندر ڈال کے یا کوئی بھی آپ گرینڈر مشین لے لیں اس کے اندر گرینڈ کر کے ان کا پیسٹ تیار کر لیں گے اب دوبارہ سے اسی پین کے اندر ون فورت کپ ککنگ اویل ایڈ کریں گے ٹوٹل اس ریسپی میں ہم نے ہاف کپ اویل کا استعمال کیا ہے اور جو ہم نے پیسٹ ابھی بنا کے رکھا تھا اس کو اس کے اندر ایڈ کریں گے پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر پیسٹ کی اچھے طریقے سے اویل سیپرٹ ہونے تک بنائی کرنی ہے جتنی آپ زیادہ بنائی کریں گے اتنا ہی آپ کو ٹیسٹ اچھا ملے گا تو تقریبا ہمیں چار سے پانچ منٹ لگے ہیں اور پیسٹ کی اچھے سے بنائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اویل بھی سیپرٹ ہو گیا ہے اب اس ٹائم پہ آکے اس میں ہم ایڈ کریں گے ون فیفٹی گرام دہی دہی آپ نے کھٹا والا نہیں لینا جب بھی آپ دہی لیں میٹھا والا لیں دہی کھٹا ہوگا تو اس سے آپ کی ریسپی کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا دہی کی بھی ہم اویل سیپرٹ ہونے تک بنائی کریں گے تو دوستو یہاں پر تین سے چار منٹ کے بعد دہی کی بنائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے متن جس کو ہم نے بوئل کر کے رکھا تھا متن کی بھی ہم چار سے پانچ منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر بنائی کریں گے اور جب چار سے پانچ منٹ کے بعد متن کی بنائی کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس میں ہم ایڈ کریں گے یخنی اور اوپر سے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر کک کریں گے پانچ منٹ کے بعد اینڈ پہ جا کے باریک لیمن کی سلائسز پانچ حدد گرین چلیز اور باریک جولین کٹی ہوئی جنجر ایڈ کر کے مزید ایک منٹ کے لیے کک کریں گے تو دوستو یہاں پر فائنلی ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ اید پہ انجوئی کریں اور اگر آپ نے آج کچھ بھی اچھا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیوز اور فوڈ آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں اب میں آپ سے زیادہ چاہوں گا اللہ حافظ